بسم اللہ الرحمن الرحیم سبی دروشری پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ یا حبیب اللہ آج جپر رونک محفل حضور قبلہ قیوم زمان غوث داران قطب الاقتاب سرتاج الالیاء حضرت پیر فیض محمد شاہ صاحب نقش بندی مجدی کنداری رحمت اللہ علیہ کا یہ عرص ہے اور ساتھ میں حضرت قبلہ صوفی صاحب کا بھی عرص ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سورت اخلاص ایک مرتبہ پڑھ کر کلوں مسلمان کو وہ عسالے سواب کریں تو وہ برابر سواب پہنچتا ہے تو یہ اگر میں کہہوں کہ یہ سارے سلسلہ نقش بند کا عرص ہے تو کچھ کم نہ ہوگا اگر میں آج بات کروں ولیتِ خرسان کی تو وہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے اگر میں بات کروں ولیتِ بلخ کی تو وہ بھی ایک عظیم واقعہ ہے اگر میں بات کروں ولیتِ بخارہ کی تو وہ بھی بے نظیر معاملہ ہے اگر میں بات کروں ولیتِ بغداد کی تو وہ بھی سبحان اللہ ہے اگر میں ولیتِ یمن کی بات کروں تو وہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تو اگر میں بات کروں ملکِ شام کے عبدالوں کی تو وہ بھی سبحان اللہ جزاکاللہ ماشاءاللہ تو بہتر ہے آج آپ کے لئے بھی اور میرے لئے بھی ہم حضرتِ پیرِ کنداری کی بات کریں اور حضرت سبحی صاحب کی بات کریں ولیتِ ہند بھی بہت عالی ہے ولیتِ ہند جو ہے نا اسی کا صدقہ آپ یہ بیٹھے ہوئے کلمہ پڑھ رہے ہیں جس ولیت میں سرِ فریست نام آتا ہے وہ میرے پیر و مرشد حضرت مجدد الفیسانی شیخ آمد بھروفی سرہندی کا نام آتا ہے تو کوئی شبہ نہیں کہ ولایت کی بلندیوں کو جنہوں نے چھووا وہ پاک ہستی حضرتِ خواجہ سلطان الحند مہین الدین چشتی ہے جو میری رحمت اللہ لے تھے تو یہ زمین اللہ تبارک تعالی کے برگزیدہ بندوں سے پھری ہوئی ہے اگر یہ نیک بندے زمین پہ نہ ہوتے تو یہ سبزہ نہ ہوتا یہ رونکیں یہ بہاریں نہ ہوتی حضرت قبلہ سبی صاحب کا اسلام سے جو لگاؤ تھا اس کی میں آج بات کروں گا آپ اس وقت جہادِ افغانستان رشیہ والا چل رہا تھا جس وقت رشیہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا افغانستان کے لوگ دھڑا دھڑ بھارے جا رہے تھے رشیہ فوجی ان کو قتل شہروں میں قتل عام کر رہی تھی تو حضرت صاحب صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کو میں نے اکیلے نہیں کئی لوگوں نے درجن ہاں درجن لوگوں نے دیکھا کہ آپ دن رات آنسو بھایا کرتے تھے ان کے دکھ اور درد کی وجہ سے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو ایک راست حضرت صاحب کا ایک بڑا پیارا مرید دناب محترم چھیک صلوہ دین صاحب اس کے گھر میں حضرت صاحب موجود تھے لنڈے بزار کے ساتھ ہی اس کا گھر تھا تو حضرت صاحب کو لاہور کے بہت بڑے بڑی شخصیت سیاچی بھی سرکاری بھی ملنے کے لئے آئے ہوئے تھے رات کا ایک بج رہا تھا حضرت صاحب یہی گفتگو کر رہے تھے افغانستان والی گفتگو کے دوران حضرت صاحب پہ اتنی رکت تاری ہوئی کہ آپ کی آنچوں آنکھوں سے آنچوں بہنا شروع ہو گئے آنچوں بہ رہے ہیں حتیٰ کہ آپ بچوں کی طرح ہجکیاں بھر کر رونے لگے آپ کافی دیر تک روتے رہے جتنے لوگ ملنے کے لئے آئے تھے سب غمگین تھے سب پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت صاحب کو اتنا دکھ ہو رہا ہے مسلمانوں کا تو اس پینٹیس منٹ ایسا معاملہ چلتا رہا اس کے بعد قبلہ حضرت صوفی صاحب نے ہاتھ اٹھائے آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگنی شروع کر دی دعا کے الفاظ کیا تھے کہ یا اللہ پاک تو نے میرے اوپر اپنا فضل کیا ہے تو نے رحمت کی ہے تو نے مجھے کاملین کے ساتھ میری نسبت کی ہے تو یا رب العالمین میں نے آج تک اپنی ذات کے لیے کوئی آپ سے زمین مانگی ہو آپ سے کوئی پیسہ مانگا ہو آپ سے کوئی سونا چاندی یا دولت مانگی ہو تو یا اللہ میں کبھی بھی اپنی ذات کے لیے دنیا کی کوئی چیز میں نے نہیں مانگی تو اے میرے مولا کریم آج میں ایک چیز مانگتا ہوں تو جسے وہ مجھے عطا فرما ایک صلح دین گوانی اس بات کا شاید ہو چکتا ہے کہ وہ لوگ ابھی اس محفل میں بھی موجود ہوں جو اس وقت پاستے تو حضرت صاحب آخر پہ کیا فرماتے ہیں اے اللہ پاک اے میرے پروردگار عالم صرف میں ایک چیز کی طلب کرتا ہوں وہ طلب کیا تھی کہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ جہاد افغانستان کی جو کمان ہے وہ مجھے عطا فرما جہاد افغانستان تو افغانستان میں ہو رہا تھا اللہ کا بندہ لہور میں بیٹھا تھا تو ادھر بیٹھ کر وہ مانگ رہا ہے اگر مانگ رہا ہے اگر کچھ کر نہیں سکتا تو مانگنے کی ضرورت کیا تھی اگر مل گئی ہے تو پھر کر کے دکھایا دیا ہے حضرت قبلہ صفی صاحب اس دن کے بعد میرے ساتھ میری برادری کے لوگ گواہ ہیں کئی برید اس بات کے گواہ ہیں کہ اس دن کے بعد جب آپ صبح و فجر کے لیے نماز پڑھانے کے لیے آتے تو آپ کے جسم کے اوپر آپ کے کپڑوں کے اوپر ایسے تھا جیسے کوئی بندوقوں کے اور اٹھ کے تیل لگا ہوتا ہے جہاں پاٹ لگے ہوتے ہیں مٹی لگی ہوتی ہے روزانہ آپ کا یہ معمول تھا ٹھیک چھے ماہ کے بعد پھر حضرت صاحب کبھی کبھی بات سنایا بھی کرتے تھے کہ کچھ لوگ اللہ نے ایسے پیدا کیے کہ جو افغانستان کے جہاد میں ہیں تو وہ ایک مٹھ مٹی کی برتے ہیں اور نعرہ تکبیر لگاتے ہیں رشیہ کے ٹینکوں کے اوپر وہ مٹی پھینکتے ہیں اور ان کو آنگ لگ جاتی ہے اور وہ ایک بلاک بن جاتا ہے لوہے کا بلاک بن جاتا ہے حضور اکثر تو چھے ماہ کے اندر اندر رشیہ پارا پارا ہو گیا تو لوگ ایک دن ایک دن شیخ صلو دین بڑی حضرت صاحب سے بات پوچھ لیتا تھا بڑی محبت والا تھا بیٹا تھا آپ کہتے تھے اس کو حضور آپ افغانستان کا بڑا خیال کرتے ہیں میں خیال کیسے نہ کروں میرا پیرے کامل ادھر کا ہے میرا پیرے کامل ادھر کا ہے میری جند جان ادھر ہے ہم افغانستان کو زلیل ہونے دیتے ہیں حضرت صاحب میں ایک بندہ گواہ نہیں پتوں کی والے جنہوں نے حضرت صاحب کے پاس بیٹھے اور بات سنیں آپ فرماتے اگر اللہ میرا مجھے ایجازت دے دے تو امریکہ مچھر کے منہ دن نظر آتا ہے روس ہمیں مکھی کی بنے دن نظر آتا ہے حضرت صاحب سے بھرمائے آپ مکھی اور مچھر کی طرح آپ فرماتے ہیں مجھے یہ نظر آتے ہیں تو بندہ فقیر کا ایک تھبنا لگے یہ سارے پارا پارا ہو جائیں اتنا جذبہ اجباد تھا مسلمانوں کے لئے دوسری بات میں آپ کو سناؤں ہوں یہ بات بڑی لمبی ہے کچھ آپ کو سمجھا کے لیے ہوگی حضرت صاحب ہمارے خاندان میں بڑے مشہورتیں پتھان وہ سردیوں میں افغانستان سے غزنی سے دیواریں بنانے کے لئے آتے ہیں دیواریں بنانے کے لئے یہ مزدوری کرنے کے لئے اور وہ پتھان جو تھے سید خاندان سے تھے اور وہ مرولہ شریف جب رہتے تھے تو ہمارے خاندان کے پاس رہتے تھے تو وہ ہمارے دادا جی سے لے کر آ رہے تھے ان کے بڑے بجرگ پھر دوسرے پھر تیسرے تو دو ہزار دو میں فروری میں غلام محمد شاہ اور حاشر شاہ جب آستانے پہ آئے تو کہنے لگے حادی علیہ اس نے کہا ہاں جی حضرت صاحب گھر سے کب آئے گا حادی علیہ نے کہا کہ وہ مدار نہیں دیکھ رہے ہو وہ مدار نہیں دیکھ رہے ہو اس نے کہا کس کس عضی علیہ محمد شاہ نے کہا اس نے کہا کہ حضرت قبلہ صوفی صاحب کا وصال ہو گیا ایک ماہ ہوا ہے تو تم حضرت صاحب کی بات کر رہے ہو کہ ہم ملنا چاہتے ہیں حضرت صاحب کا تو وصال ہو گیا اس نے کہا بٹھان بڑا گرم تھا کیسے وصال ہو گیا کب وصال ہوا اس نے کہا کہ ایکیس جنوری کو وصال ہوا اس نے کہا جا پہلی فروری کو تو حضرت صاحب ہمارے گھر میں مجھوڑ تھے پہلی جنوری کو حضرت صوفی صاحب اور پانچ علیہ اللہ ہم نے پوچھا حضور یہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ پانچوں کے پانچوں افدال ہے تو حضور جناب کا کیسے آنا ہوا آپ نے فرمایا ہم افغانستان میں آتے ہی رہتے ہیں ہم آتے ہی رہتے ہیں تو اس وقت ہم سب لوگ حیران ہو گئے تو حاشم شاہ نے کہا کہ حضرت صاحب تو کو تو ہم نے وزنی کے بزاروں میں کئی مطلب دیکھا یہ علیہ کی شاد ہے یہ لوگ جو ہیں نا جن کے متعلق یہ ذکر ہے کہ جو لوگ میری راہ میں قتل کیے جائیں وہ شہید ہیں وہ زندہ ہیں بلکہ ان کی زندگیوں کے متعلق تم گمان بھی نہ کرو تو یہ جہاد سغیر ہے تو جس کو اللہ کے محبوب نے فرمایا جہاد اکبر وہ مجیدہ نفس کی جنگ ہے وہ جہاد اکبر تو وہ ہمارے بزرگوں نے کیا حضرت پیر کنداری ربی لارے لیسال لارے لیسال تو حضرت صاحب ایک مرتبہ نہیں یہ وہ بھائی ناصر صاحب حلے کے شاہد بیٹھے ہوں گے ان کے ساتھ میمان آئے ہیں کوئی بیس پچیس دن ہوئے ہیں تو ایک ہمارے ادھر مولوی تھے مفتی مولوی آمان یار صاحب حلہ میں یہ دونوں مدینہ شریف جاتے ہیں جب مدینہ شریف جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں ہے کہ اولیاء اللہ جو شہید ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں شہد ہمیں حضرت صحبی صاحب کی ملاقات ہو جائیں ابھی پوچھ لینا اللہ کون سے دور ہے وہ قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کر وہ پاک کرتا ہے وہ کہتا ہے جم حضور کے مواجہ شریف میں گئے ہیں تو حضور کے بلاحالم سلام کے لیے سامنے کھڑے ہیں سامنے کھڑے ہیں ہم نے سلام کیا حضرت صاحب نے ہمارے ساتھ مسافہ کیا ہم سلام کرنے لگے حضرت صاحب باہر نکلے پھر ہمیں نظر نہیں مرشد جیوے 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 حضور قبلہ عالم اپیر خنداری رحمت اللہ تعالی آپ کیا فرمایا کرتے تھے ماسٹر بشیر عامد صاحب کا پچھلے سال بھی سال ہوا تو وہ کہتا ہے کہ میں حضور کے سلام کے لیے حاضر ہوا تو حضرت پیر خنداری مجھے فرماتے ہیں کہ ماسٹر بشیر عامد تم کتنا پڑھا لکھا ہوا ہے حضور میں نے بی اے کیا ہوا ہے میں نے بی اے کیا ہوا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ تم کو سمندر کی گہرائی کا پتہ ہے تم کو سمندر کی گہرائی کا پتہ ہے میں نے کہا کہ حضور ابھی کوئی ریسرچ ایسی نہیں آئی جس سے پتا چلے کہ سمندر اتنا گہرہ ہے ابھی کوئی ریسرچ نہیں آئی یہ کب کی بات ہے یہ سن انیس سو اٹھونجا کی بات ہے تو آپ نے فرمایا دیکھو سمندر کی گہرائی تو ایک جگہ پہ رکھتی ہے سمندر کی گہرائی تو ایک جگہ پہ رکھتی ہے یہ جو میرا مرید ہے سوفی مرولے والا یہ تو سمندر سے بھی گہرہ ہے یہ تو سمندر سے بھی گہرہ ہے تو اس وقت بڑے مریدوں نے دیکھا کہ حضرت صاحب اپنے مرید کی اتنی تحریف فرماتے ہیں تو پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اُرس کے موقع پر کہ پھر جس نے مجھے دیکھنا ہوگا وہ ہی سے دیکھ لیں وہ ہی سے دیکھ لیں حضور قبلہ عالم کی بے انتہا نواز شاہد بھی ہم پر حضرت صاحب پر ہم پر آج بھی ہیں انہی نواز شاہد کا ذریعہ تو یہ ہے اُرس کے لگا ہوگا ایک آپ کو ہورپا سناؤں ان کے صاحب صادقے ہیں بہاول پر کے حاجی محمد اکرم صاحب چیمہ صاحب بہاول پر کے رہنے والے ہیں انہوں نے اپنی ملازمت کے پینتی سال حضور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دمتا رہے ہیں پینتی سال حضور کی بارگاہ میں مدینہ شریف رہے ہیں تو حضرت صاحب کی ساتھ ان کی ملاقات ہوئی وہ بیعت ہو گئے بیعت ہو گئے معاملہ چلتا رہا حاجی صاحب کی بھی منزل چلتی رہی ہے بڑھتی رہی بڑھتی رہی ہے آج سے سات سال پہلے کتنی دیر سات سال پہلے حضور قبل عالم کی خدمت میں حاجی محمد اکرم صاحب نے بہاول پر سے بیٹھ کر عرض کی کہ حضور ایک میرا دوست ہے جو پننو آقل کی چھونی ہے اس کا وہ کور کمانڈر ہے تو حضور اس کا ایک بیٹا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ بڑی بری حالت میں ہے پیرس کے ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا تو حضور میربان اے شیخ قامل اس کی اوپر نظر فرماؤ اتنی حج صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بات پی انہوں نے سفارش کی حاجی صاحب جرنل صاحب تو حضور قبل عالم یہ اب آگے جرنل صاحب کی بات شروع ہو گئی جرنل صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے کھر میں اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں تو ایک نورانی شکل کا بندہ جس نے دستار باندھی ہوئی وہ میرے ڈرینگ روم میں داخل ہوا تو ہم ایزِ عزت کے لیے سارا ٹبر کھڑے ہو گئے تو میں نے پوچھا کہ بابا جی آپ کون ہیں آپ نے فرمایا حاجی محمد اکرم صاحب نے آپ کی سفارش کی تو تم کو بیٹے کا فکر نہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کو اس کی فکر نہیں ہے وہ تندرست ہو جائے گا تو حضرت صاحب ادھر صوفے پہ بیٹھ گئے پندرہ منٹ تک آپ بیٹھے رہے بیٹھنے کے بعد جرنل زلکر نین کہتا ہے کہ حضرت صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ زلکر نین چلو پھر محمد اکرم کو ملنے بہاول پر چلے بات سننا درہا یہ بات حضرت سلیمان نبیر علیہ السلام کے صحابی سے جنہوں نے بلکیس کا تقلائیت سے کم نہیں ہے بات سلنا آگے جرنل صاحب کو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ چلو بہاول پر چلیں حضور میں جہاز نکالوں یا گاڑیاں نکالوں آپ جہاز پہ جانا پسند فرمائیں گے یا آپ گاڑیوں پہ جانا پسند فرمائیں گے آپ نے فرمایا چھوڑو گاڑیوں کو چھوڑو جہاز کو ادھر آو میرے ہاتھ میں ہاتھ پکڑاؤ جب ہاتھ پڑا جرنل صاحب کہتے ہیں میری آنکھیں بند ہوئیں جب کھلی تو ہم حضرت اکرم کے کمرے ہم بہاول پر میں کھڑے تھے ہم ایک گھنٹہ حاجی محمد اکرم صاحب کے کمرے میں رہے جہاں وہ عبادت کرتے تھے اس کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا تم کو چھوڑنا بھی ہے نا جرنل صاحب تم کو چھوڑنا بھی ہے ہم نے تو چلو ایسے حضرت صاحب نے پڑا تو بہاول پر کیا اس کا نام پنو حاکل کی چھونی اُتھ کے گھر میں کھڑے تھے آپ نے فرمایا اچھا السلام علیکم برحمت اللہ علیہ وسلم کہاں گئے مرولہ شریف گئے مدینہ شریف نعرہ 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 یہ مات سمجھنا کہ میں ان کا بیٹا ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں خدا کی قسم میں تو ایک ولی اللہ کی بات کر رہا ہوں میں نے اپنی چالی بیالی سال کی زندگی تھی میری اس وقت جس وقت حضرت صاحب کا ویسان ہوا میں حلفاں کہہ سکتا ہوں کہ بیالی سال میں میں نے حضرت صاحب کی تحجت قضاء نہیں ہوتی دیکھی تو کیا فرد قضاء ہوگی جن کی بیالی سال میں تحجت قضاء نہیں ہوئی تو کیا ان کے فرد قضاء ہوں گے مولانا محمد رفیق صاحب نے پوچھا کہ حضور آپ نے نماز کب پڑھنی شروع کی آپ نے فرمایا محمد رفیق یہ راج کی باتیں ہوتی نا پوچھا کرو حضور میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں میربان کرم فرمائے باما والا کی بات ہے آپ نے فرمایا کہ پڑھنی تو میں نے تین سال کی عمر سے شروع کر دی تھی تین سال کی عمر میں تو حضرت صاحب کی اممہ جان بتاتی ہے کہ جب آپ چھوٹے سے تھے تو ننگے نہیں نایا کرتے تھے ننگے نہیں نایا کرتے تھے جب بھی بات کرتے تھے اللہ کی بات کرتے تھے یا رسول اللہ کی بات کرتے تھے تو آپ کی ساری زندگی ساری زندگی آپ کی اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اور دین اسلام کی خاطر گدریہ ہے تو اگر شہید زندہ ہیں تمہارا دل مانتا ہے ابھی وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ان سے بیعت کی ہے حضرت داتا علی حجوری کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے کوئی تایا چاچا بھی نہیں ہے وہ کون سی طاقت ہے جو وہ احتمام فرما رہی ہے لال بادشاہ سے حضرت صاحب نے پوچھا آج سے تیس سال پہلے لال بادشاہ حضرت داتا صاحب کا روزانہ کتنا لنگر پکتا ہے انہوں نے کہا حضور اندازہ نہیں پکی بات نہیں لیکن ایک دفعہ ہم نے آئیڈیا لگایا تھا ببرچیوں سے تو کتنی دے کے پکاتا ہے تو کتنی دے پکاتا ہے یہ آج سے تیس سال پہلے کی بات ہے تو اس وقت پانچ ہزار دے روزانہ کا تعلق پانچ ہزار امریکہ کا پادشاہ کتنی بڑی طاقت ہے وہ پانچ ہزار دے گھر روزانہ نہیں پکا چکتا ہمارے چیف آف آرمی سٹاک بھی نہیں پکا چکتے ہمارے صدر پاکستان بھی نہیں پکا چکتے کسی میں ہمت نہیں ہے اگر وہ خالق چاہے تو وہ دس ہزار کی بجائے روزانہ بیس ہزار کا بھی پک چکتا ہے پچھلے سال مجھے بھی مہبانیں خصوصی میں ادھر بلا لیتے ہیں محکمہ حقاب والے حضور داتا صاحب کے تو میں وہاں سے نا مسجد کے راشتے سے اوپر جانا تھا گدرا میرے ساتھ کرنل صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے تو ادھر لنگر پاک رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا جو کلیجیاں پڑی تھے نا بکروں کی ان کا بندے سے اوپر دھیر لگا ہوا تھا بندے سے اوپر اور چوڑا دھیر لگا ہوا تھا اتنا ہی سریوں کا اتنا ہی پاؤں کا تو میں احران ہو رہا تھا کہ یا اللہ تو اپنے مقبول بندے کو اتنی طاقت عطا فرمائیے اتنی محبت تو ان سے کرتا ہے کوئی کسی کو ایک بکرہ دینے کے لیے خوش نہیں تو ادھر ہزاروں سبا ہوئے پڑے تو جو حضور کے لنگر میں برکت ہے جو مزہ ہے کبھی آپ گھر سے دال روٹی کھا کے دیکھنا میں جاتا ہوں ہم بھی لنگر تقسیم کرتے ہیں حضور داتا کا تو میں کھاتا بھی ہوں خدا کی قسم اس کا مزہ ہی علاقہ مزہ ہی علاقہ تو میں نے دیکھا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ حضور کا لنگر کھا کر لوگ شفاہ یاب ہو جاتے ہیں تو میں اگر حضرت قیوم زمان کی بات شروع کروں تو پھر رات گزر جائے گی کوئی لوگ تقریب نہیں کر پائیں گے سٹیج سیکٹری صاحب کو بھی ٹائم نہیں ملے گا حضرت پیرے کنداری رحمت اللہ لے کی ایک ایک بات خدا کی قسم جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کسی نبی کا ذکر کر رہے ہیں میں آپ کو بات سناتا ہوں چھوٹی سی چھوٹی سی وہ بات ہے میں سناوں گا کسی وقت انشاءاللہ حافظ محمد عشرف صاحب پتوں کی والے ان کے والد صاحب شیخ محمد شفی صاحب وہ حضور قبلہ عالم کے بیعت تھے تو ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی حضرت صاحب کو سلام کے لیے مرید تھا وہ بھی چلا گیا جب جڑا والا سے ریل گاڑی پہ سوار ہوئے تو ان کی سیٹ کے ساتھ ایک فہاشہ سی عورت اس کی سیٹ آ گئی وہ سارے راہ سارے رستے میں وہ لڑکا اس عورت کو چھیڑتا گیا اس کو ہجتے کرتا گیا اور شیخ محمد شفی صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہم جا کہاں رہے ہیں اور تو ہرکتیں کیسے کر رہا ہے لیکن کبھی روک جاتا کبھی وہ ایسی کرتا رہتا تو جب حضور قبلہ علم کے پاس پہنچے تو وہ کہتا ہے رستے میں حضرت صاحب ہمیں کوئی دیکھ رہے ہیں تو جب پہنچے تو حضرت صاحب کا جب وہ بندہ بوسہ لینے لگا ہاتھ کا تو آپ نے فرمایا اوہ تیرا پیر تو آگے کمالی یہ چلا گیا تو اس کے سپاس جا تو میرا مرید ہے جا اس کے پاس تجھے شرم نہیں آتی تو کہتا ہے ہمیں پیر کنداری کو دیکھ رہا ہے اگر ہم دیکھتے نہیں تو جو پیر دیکھتا ہے اس کے مرید ادھر ہمارے علاقے کے میں نے ایک ماربنی ان سے چنی بات کیونکہ باتوں نے آگے رویت ہونا ہوتا ہے بات سچی کرنی چاہیے جب بیمری رسول پہ بیٹھو بات سچی کرو چاہے اس میں کسی کو گرمی لگے یا سردی لگے عبدالحفو خان لشاری وہ ان کے انہوں نے تیاری کی کہ ہم حضور کو سلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جلال خان جلال خان لشاری وہ کہتا ہے میں نے بھی جانا ہے ٹھیک ہے چلیں جی چل پڑے گوڑیوں کی اوپر سوار تھے گوڑیوں کی اوپر ہی تاندلہ والا جانا تھا مئی کے دن تھے جب دریاء پہ پہنچے تو جلال خان کہتا ہے کہ یا مجھے پھوک لگ گئی ہے تو یہ تربوز کھلے ہیں میوں کے ہم یہاں سے تربوز توڑ لیں عبدالحفو خان نے کہا کہ وہ مالک تو ہے نہیں پاس ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں اور کام کتنا غلط کر رہے ہیں چوری کریں میں نہیں ایسا کرنے دوں گا جلال خان کہتا ہے کہ ہمیں حضرت صاحب رسول اللہ علیہ السلام تو جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے بیعت کی محبوب اے میرے پیارے حبیب اللہ فرماتا ہے کہ جو آپ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر محبوب وہ میرا ہاتھ ہے رسول اللہ کو ہاتھ کو اللہ تباریک تعالیٰ اپنا ہاتھ فرما رہا ہے صحابہ ایک دن مشورہ کرتے ہیں آج جب حضور آئیں گے ہم میں بیٹھیں گے تو ہم کہیں گے کہ یا محبوب صلی اللہ علیہ السلام ہم بھی اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں جب یہ مشورہ کیا جب یہ مشورہ کیا تو حضرت جبریل اللہ علیہ السلام حضور کے پاس آئے محبوب آج آپ کے امتی آپ کے اصحاب وہ بات کر رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے بات کی تھی کہ وہ بھی کہنے والے ہیں کہ محبوب ہم بھی اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں تو محبوب آپ نے نہیں فرمانا کہ ہم نہیں کروا سکتے محبوب جب آپ کو کہیں آپ کے صحابہ کہ ہم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو اے میرے پیارے محبوب ان سے کہتنا کہ جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا انہوں نہیں جنہوں نے حضور کو دیکھ لیا حضور کو دیکھ کر اتمنان نہیں جس کو آیا اس کو خدا دیکھ کر بھی اتمنان نہیں آتا اللہ اکبر میں پندرہ دن سے تھکا ہوا ہوں مجھے بڑے لوگوں نے تھکایا ہے اتمنی انٹیلیجنس آئی ایس آئی آئی بی فلان سی آئی اے یہ کیوں عرص ہو رہا ہے اتنا بڑے کروڑ کان سے آتا ہے اتنے بڑے محمد کان سے آتا ہے ہمیں اس کا جواب دو اپنا بایا ڈاٹا دو یہ دو وہ دو مجھے اتنی تینشن رہی لیکن میں نے کہا کہ جو مرجے کر لو عرص تو ہوں نہیں ہونا عرص تو ہوں نہیں ہونا اس نے نہیں رکنا تو آخر پہ میں یہ کہوں گا کہ میرا دل چاہتا ہے میرا اندر کہتا ہے کہ اللہ ہم کو پر لگا دے ہم اوڑ کر فلسطین نے اپنے بھائیوں کی مدد دے لیے اور ہم جہاد کریں یہودوں نصارہ کو بتائیں کہ پاکستان والے بھی کچھ ہے مجھے لگتا ہے اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس جنگ کے بعد کچھ ہونے والا ہے اس جنگ کے بعد کچھ ضرور ہونے والا ہے ہر چرف میں ہل جل ہے اج آپ امریکہ کہے گا کہ یہ جنگ چھیڑ کر اب میں واپس چلا جاؤں گا تو اب واپس نہیں جائے گا اس کا قلعہ کما ہوگا افغانستان سے تو بھاگ گیا عراق سے تو بھاگ گیا لیکن اب وہ جانے والا نہیں اس کا ادھر ہی نیستو نبو ہوگا ادھر ہی ختم ہوگا انشاءاللہ تو ہم وہ وقت آ جائے تو خدا کی قسم میں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے تمام مال کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ اپنا وطن چھوڑنے کو تیار ہوں میں ادھر ان کے ساتھ لرنے کے لیے شہادت لینے کے لیے تو ہمارے جذبے کو کوئی اگر دھنڈا کرنا چاہے تو خدا کی قسم یہ ٹھنڈا نہیں ہوگا یہ بڑھتا ہی کرنا تو ہمیں بحثیت مسلمان اپنے آپ پہ اسلام کی عملی زندگی پیدا کرنی چاہیے مت سمدھنا کہ شہید سب سے ایک مرتبے کے ہوتے ہیں میرے آقا رسول اللہ علیہ السلام فرمایا شہیدوں کی بھی قسمیں ہیں چار قسم کا شہید ہوتا ہے سب سے نمبر ون جو شہید ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو دین اسلام کے ارکان پورے کرتا ہو ہر معاملے میں اسلام میں پورا ہو اور جہاد کے میدان میں چلا جائے تو کبھی کمر میں دکھاؤ بہادری کے ساتھ لڑتا ہوا چاہید ہو جو وہ نمبر ون چاہید ہے تو باقی جو ہیں دوسرے تیسرے چوتھے نمبر والے چاہید ہیں تو جتنا بندہ عمل کا ہوگا اتنا ہی اس کا آلہ درجہ ہوگا شہادت میں بھی اتنا ہی اس کو درجہ آلہ ملے گا یہ بات اکسانے کی نہیں یہ بات اپنے دین کو سلامت رکھنے کی بات ہے تو ہمیں ضرور وقت آ جائے تو ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہوں ہم تیار ہیں ہم تیار ہیں ہم تیار ہیں فلسطین کے لیے بھی تیار ہیں کشمیر کے لیے بھی تیار ہیں پاکستان میں قربانی دینے کے لیے بھی ہم تیار ہیں ہم ہندوستان کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں وما علیہ اللہ دیکھتے ہیں وہی بات جب سب سلام کر لیا سب لوگوں نے تو جلال خان سلام کرنے لگا آپ نے فرمایا جلال خان ہم تو کسی کو دیکھتے ہی نہیں ہم تو کس کچھ بھی نہیں دیکھتے جو پیر تم کو دیکھتا ہے اس کے مرید ہو جاؤ چوری کے تربوز کھانے کا تم کو بہت چاہتا ہے ایسے فرما دیا حضور قبلہ عالم تو شیشہ تھی حضرت صوفی صاحب تو چھپا جاتے تھے لوگوں کی باتیں تو جب حضور کے پاس کوئی ہوتا نا تو حضور اس کا مل توڑ دیتے ہیں تو اگر شہید زندہ ہیں تو حضور قبلہ عالم سے کسی نے پوچھا ہوتا ہے جب مرید فوت ہو تو وہ مرید قبر میں جائے اس کی جگہ پہ پیر جواب لے اس کو کامل کہتے ہیں وہ کامل ہوتا ہے تو ہماری نسبت دو کاملوں کے ساتھ نہیں پوری نسل ہی کنگلوں کیا ہے حضرت ملہ رحمد کنداری کامل ملہ محمد عالم کنداری کامل خواجہ شہر محمد کنداری کامل خواجہ حضرت میاں عبدالعقیم کنداری کامل خواجہ محمد معصوم کامل جناب حضرت مجدد الفصانی کامل حضرت خواجہ باقی بلہ کامل حضرت خواجہ مکنگی کامل ہماری ساری نسل کی نسل رسول اللہ تک کامل ہے ہماری نسبت ہمارے ہاتھ